موسیقی کسی بھی معاشرے کی فلاہ و بہبود میں صحتمن انداز سے معلومات کے تبادلے اور انسانی زندگی میں پیش آمدہ چیلنجز سے باخبر رہ کر ان کو علمی لحاظ سے سلجانے کا فن اہم کردار کا حامل ہے بیش بہا معلومات کے تبادلے اور زندگی کے تمام تر چیلنجز سے نمٹنے میں صحافت کا کردار انتہائی اہم ہے میڈیا ریاست کا چوتھا ستون اور معاشرے میں کمی کوتاہیوں کی نشاندہی کے لیے بینہ آنکھ کی حیثیت رکھتا ہے برسغیر پاک و ہند میں صحافت کی بنیاد برطانوی سامراج کے دور میں پڑی ابتدا انگریزی اخبارات اور رسائل سے ہوئی لیکن جلد ہی اردو صحافت میں مقامی جرائد کا اجرا ہوا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھلتا پھلتا ترقی کے منازل پر گمزن ہوا برسغیر پاک و ہند میں اگر جرائد کی تاریخ کا بنظر غائر مطالع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا انگریزی جرائد اور رسائل سے ہوئی جس کا مقصد برطانوی سامراج کے دبیس سائیوں تلے مقامی افراد پر اقتدار کی تنابع مضبوط کرنے کے لیے ان کی ذہنی ساخت کو تبدیل کرنا تھا جیسا کہ وائسرائے ہن لارڈ مکالے کی حکمت عملی سے ظاہر ہے سترہ سو اسی میں جیم آگستس نے بنگال گزٹ یا کلکتہ ایڈوائزر کے نام سے ایک جریدہ شائع کیا لیکن سامراجی ذہن پر مبنی ہونے کی وجہ سے اس کو ہندوستان کا پہلا مقامی جریدہ شمار کرنا نہ انصافی ہوگی اس لحاظ سے متحدہ ہندوستان کا پہلا مقامی جریدہ ہونے کا عزاز اٹھارہ سو بائس کو شائع ہونے والے ہفتہ وار جان جہانما اخبار کو جاتا ہے جو ابتدان اردو میں اور بعد ازاں اردو اور فارسی دونوں میں چھپنے لگا اس کے بعد کئی جرائد و رسائل شائع ہونا شروع ہوئے جو مختلف موضوعات پر تھے رسائل و جرائد کو معاشرے میں قابل قدر مقام حاصل ہے کیونکہ افراد کی ذہنی و فکری نشنما میں ان کا اہم کردار ہے افراد ہی کے مجموعے سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے تاہم خواتین اور بچوں کے متعلق شائع ہونے والے رسائل و جرائد کو اس لحاظ سے زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ یہ معاشرے کی دو انتہائی اہم اکائیاں ہیں بچے بڑے ہو کر معاشرے کی تعمیر و ترقی میں قلیدی کردار ادا کرتے ہیں جبکہ خواتین کی گوت اپنے بچوں کے لیے ابتدائی درسگاہ ہے جس میں وہ اپنی تمام زندگی کے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں معاشرے کی ان اکائیوں کی اہمیت کے پیش نظر ان کی رہنمائی میں کردار ادا کرنے والے ذرائع بھی اہمیت کے حامل ہیں جن میں اہم ترین خواتین اور بچوں سے متعلقہ وہ رسائل ہیں جن میں ان کے فکری سطح کے مطابق ذہنی ارتفاع کے لیے سامان میسر ہو برسغیر میں خواتین کی بہتر رہنمائی اور بچوں کی اسلامی نہج پر تربیت کے لیے پہلا رسالہ یکم اگس 1884 کو مولوی سید احمد کی ادارت میں اخبار النساء کے نام سے جاری ہوا جو آٹھ صفات پر مشتمل تھا جبکہ مہینے میں تین بار شائع ہوتا تھا اس کے بعد خواتین اور بچوں کی رہنمائی کے لیے مختلف رسائل شائع ہونا شروع ہوئے جن کا سلسلہ تاہنوز جاری ہے لیکن خواتین اور بچوں کے رسائل اور جرائت کی اہمیت کے پیش نظر جو اہمیت اور توجہ ان کو ملنی چاہیے تھی وہ بدقسمتی سے نہ مل سکی حکومتی سطح پر خواتین اور بچوں کے رسائل اور جرائت کو روز اول سے کوئی توجہ نہ دی گئی جبکہ عمومی طور پر دیگر اداروں کی بھی اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں اس بارے میں بات کرتے ہوئے میانا سکالر اور انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی کے پروفیسر جناب ڈاکٹر حبیب الرحمن آسیم کہتے ہیں خواتین کے لیے ایسے میگزین جو بہت معصر بھی ہوں اور وافر تعداد میں لوگوں کو میسر بھی ہوں جس میں ان کی اخلاقی تعلیمی اور ثقافتی تربیت کا احتمام بھی ہو تو عالم اسلام میں سرکاری سطح پر تو اس کا احتمام نہ ہونے کے برابر ہے بلکہ اس کا تصور بھی موجود نہیں ہے لیکن زیادہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ وہ جماعتیں اور گروہ اور افراد اور ادارے جو اس فکر سے آگاہ بھی ہیں وہ بھی اس کام کے لیے اس طریقے سے آگے نہیں بڑھ رہی جس طرح کے بڑھنے کا حق ہے بچوں کے لیے جو رسائل پاکستان میں شائع ہوتے ہیں ان میں سے بیشتر رسائل پرائیویٹ اور ذاتی بنیادوں پر لوگوں نے ان کو جاری کر رکھا ہے اگرچہ ان میں سے بعض رسائل بچوں کے مجموعی طور پر اچھے ہیں جس میں تربیتی اور اخلاقی تعلیم کا احتمام کیا جاتا ہے لیکن جس کسرت کے ساتھ اور جس تیزی کے ساتھ شر اپنی قوتوں کو جمع کر کے اس کے لیے ایک بھرپور اور منظم کوشش کر رہا ہے اس کے مقابلے میں اسلام پسند قوتوں کی کوششیں نہ ہونے کے برابر ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ دل کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے معامور ہے اور جس کے دل میں امت اسلامیہ کے مستقبل کی فکر ہے اسے نہ صرف اس کے بارے میں سوچنا چاہیے بلکہ جو اللہ اور بلعزت نے اسے صلاحیتیں عطا کر رکھی ہیں انہیں اس میں اپنا بھرپور اور مصبت کردار ادا کرنا چاہیے پاکستان میں خواتین اور بچوں کے رسائل اور ان کی اشاعت و ترویج پر بعض ادارے اور انفرادی طور پر بعض فکر مند حضرات کام کر رہے ہیں لیکن یہ کام عبادی کے تناسب اور اہمیت و ضرورت کو پورا کرنے میں فی الحال کافی سس روی کا شکار ہیں جبکہ خواتین اور بچوں کے لیے منزل عام پر آنے والے غیر اسلامی رسائل و جرائد کے مقابلے میں ان کی تعداد بہت کم ہے اس بارے میں مذہبی سکالر ڈاکٹر امیر اسمان اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر پاکستان کے آبادی کے تناظر میں دیکھا جائے تو خواتین کی آبادی پاکستان میں مردوں کی آبادی سے زیادہ ہے اور یہ ایک عجیب صورتحال ہو جاتی ہے کہ جب ایک اتنی اکثریتی جو آبادی ہے یا آبادی کا حصہ ہے اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اکثر جو مجلات ہوتے ہیں یا رسالے ہیں ان کا فوکس خواتین کی طرف نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ عام طور پر مردوں کے لیے ہی مطلب لکھے جاتے ہیں اور اس کا فوکس بھی اسی میں ہوتا ہے کچھ مجلات ایسے ہیں جنہوں نے خواتین کو پیش نظر رکھ کے کام کرنا شروع کیا ہے ان کو بھی اگر کمپیریزن کیا جائے کہ جو عام جو دلچسپی کے موضوعات پر لکھتے ہیں جن کی جو اورینٹیشن ہے وہ اسلامیک نہیں ہیں ان کی تعداد بہرحال ان مجلات سے زیادہ ہے جن کو ہم دینی مجلات کہہ سکتے ہیں اور وہ خواتین کی پس منظر میں ان کے حقوق کے حوالے سے ان کے واجبات کے حوالے سے اور ان کے ایک بچے اور فیملی اور اسلامی معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے ان کا جو کردار ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے جو مجلات کام کر رہے ہیں کچھ نئی کوششیں ہیں اور وہ بہرحال قبل تحسین ہیں لیکن اس فیلڈ میں بھی بہرحال بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور جو کام بہرحال اب تک ہوا ہے اس کو ایک حد تک معقول قرار دیا جا سکتے ہیں پاکستان میں اگرچہ خواتین اور بچوں کی رسائل پر منحیس المجموع کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی جس کی بنیادی وجہ حکومتی ادم توجہی اور نامسائد حالات ہیں لیکن انفرادی سطح پر بعض اداروں اور مختلف شخصیات نے حسب توفیق اس میدان میں قابل قدر ختمات سر انجام دی ہیں جس کی بدولت خواتین اور بچوں کے لیے رسائل اور جرائط کی ترویج اور اشاعت کا سلسلہ جاری ہے اور یوں معاشرے کی اہم ترین اکائیوں خواتین اور بچوں کی تعلیم اور تربیت عدبی انداز میں بطری کے احسن ہو رہی ہے بعض ادارے اس سلسلے میں نہائیت قابل تحسین خدمات سر انجام دے رہے ہیں جن میں جامعہ تر رشید کراچی کی خدمات ناقابل فراموش ہیں ہفتہ وار خواتین اور بچوں کے لیے تین عدد میاری جرائط کی اشاعت اس ادارے کا خاصہ ہیں ان تین جرائط میں سے ایک انگلیش دو اردو میں جبکہ ایک خواتین اور دو بچوں کے ہفتہ وار جرائط شامل ہیں جامعہ تر رشید کے جرائط کے بارے میں میڈیا ایکٹیویسٹ سوہیل راجہ کہتے ہیں انسان کی سوچ کا دارمدار بہت حد تک اس کے بچپن پر انحصار کرتا ہے بچپن میں پڑھی جانے والی ہر تحریر انسان کے تخیلات پر بہت ہی گہری اثرات مرتب کرتی ہے اس سلسلے میں جامعہ تر رشید کی اس کاوش سے کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جامعہ تر رشید نے صحافت کے میدان میں بچوں اور خواتین کے لیے جو رسالے مرتب کیے ان کے معاشرے میں بہت ہی مصبت اثرات ہمیں دکھائی دیتے ہیں جامعہ تر رشید کے چند اہم رسالے جن کا ذکر کرنا میں لازمی سمجھوں گا ان میں سر فیرست ہے بچوں کا اسلام خواتین کا اسلام اور دی ٹروت یہ ایسے رسالے ہیں جن میں موجود ہر کہانی ہر تحریر بہت ہی مصبت اور سبق آموز ہے میں اس ڈاکومنٹری کے توسط سے آپ تمام ساتھیوں سے آپ تمام ہمبتنوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان تمام رسالوں کو پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی ان رسالوں سے استفادہ اٹھانے کی ہر ممکن موقع فرام کریں اس کے علاوہ دیگر جرائد بھی خواتین اور بچوں کی عدبی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شائع ہو رہے ہیں جن میں خواتین کے لیے مہنامہ تنزیل ملتان مہنامہ بنات عائشہ مہنامہ حیاء کراچی مہنامہ تحفہ خواتین لاہور جبکہ بچوں کے لیے ہفتہ وار افاق انسائیکلوپیڈیا اور مہنامہ پھول شامل ہیں بچوں کے لیے مہنامہ بنیادوں پر شائع ہونے والا رسالہ مہنامہ ذوق و شوق بھی ادم توجہی کے اس دور میں بچوں کی عدبی تربیت کی خپت کو ایک حد تک پورا کر رہا ہے یہ رسالہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفی عثمانی کی سرپرستی میں شائع ہوتا ہے جبکہ یہ تعلیم اطفال کی ہم اگیر جہاد پر مزامین شائع کر رہا ہے جس سے بچوں کے ساتھ ساتھ معاشرے کے دیگر افراد بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں خاص کر بچوں میں علم کا ذوق اور عمل کا شوق بڑھانے کے لیے یہ جریدہ اہم کردار ادا کر رہا ہے مہنامہ ذوق و شوق کے بارے میں بلاغر محمد بلال خان اپنے تاثرات کا اصحار یوں کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں کے بجبر میں مختلف مشاغل ہوتے ہیں ان میں سے ایک معروف مچغلہ بچوں کا رسائل یا جرائط پڑھنا ہے اگر یہ رسائل اور جرائط جو ہیں ان کا مواد میاری ہو تو بچوں کی فکری تربیت بہترین ہو سکتی ہے ایسے رسائل اور جرائط میں ایک بہترین اور معروف نام ذوق و شوق کا ہے یہ رسالہ مفتی عظم پاکستان مفتی محمد رفی عثمانی صاحب دارمت برکاتہ ملالیہ کے سپرستی میں شائع ہوتا ہے اس رسالے کے اندر فکری علمی اور بچوں کی ذہنی نشو نما کے لیے ایک نہایت اندقی کے ساتھ مواد شائع کیا جاتا ہے اس کی کہانیاں اس کے اندر شائع ہونے والی حکایہ اور دیگر جتنے بھی سلسلے ہیں بچوں کی ذہنی تربیت کے لیے نہایت مفید ہیں موجودہ دور میں جبکہ صحافت مجموعی طور پر اپنا میار کھو رہی ہے خواتین اور بچوں کے رسائل کا اہم کردار ہے کیونکہ ابتدائی تعلیم اور تربیت اور عدبی ذوق کو اجاگر کرنے میں خواتین اور بچوں کے رسائل کا اہم کردار ہے اس لیے معاشرے میں عدبی ذوق کے احیاء اور بنیادی تعلیم و تربیت کو یقینی بنانے کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات اٹھانے کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں اور مختلف تنظیموں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خواتین اور بچوں کے لیے میاری رسائل و جرائد کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کریں موسیقی